السلام علیکم میں آکسفورڈ اسلامیک سائنٹیفیک اسکول سے مستبریک السہر سبجیکٹ ہے اسلامیات اور لیسن ہے ہمارا چیپٹر نمبر تھری علم کی فرضیت اور فضیلت پیج نمبر 105 چیپٹر نمبر ٹو علم کی فرضیت اور فضیلت چیپٹر نمبر تھری لیکچر نمبر ٹو کوششن نمبر ٹو ہے حصول علم کی اہمیت حدیث کی روشنی میں بیان کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ اس حدیث سے ہمیں کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں نمبر ایک علم حاصل کرنا سب پر فرض ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو سب پر فرض ہے نمبر ٹو بلا تخصیص فرض ہے یعنی کہ فکس نہیں کیا گیا یا خاص نہیں کیا گیا کہ آپ نے اسلامیک ایڈوکیشن ہی لینی ہے یا آپ نے دنیاوی علوم ہی حاصل کرنے ہیں دینی اور دنیاوی دونوں علوم حاصل کرنا فرض ہے سب پر فرض ہیں اور کچھ خاص علوم ہیں جو حاصل کرنا لازمی ہے اور کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو باقی افراد سب نہ کریں لیکن کچھ خاص افراد اگر حاصل کر لیں تو وہ کافی ہو جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر دینی علوم میں بنیادی علوم حاصل کرنا جیسے معرفتِ الٰہی یعنی اللہ تعالیٰ کا مکمل تعرف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ خالق ہے مالک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا یہ لازمی ہے نماز سب کو یاد ہونی چاہیے اور اس کے مسائل جیسے روزہ زکاة حج وغیرہ کے بنیادی مسائل نماز کے مسائل سب کو معلوم ہونے چاہیے حلال اور حرام کے بارے میں جاننا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے پھر اس کے آگے جو فردر ایڈوکیشن ہے اسلامی وہ حاصل کرنا سب کے بر اوپر فرض تو نہیں لیکن اگر کوئی بھی حاصل نہ کرے تو یہ پسندیدہ نہیں اسی طرح دنیاوی علوم میں سائنس، جیوگریفی، میڈیکل، ریاضی وغیرہ یہ سب شامل ہیں یہ علوم حاصل کرنا بھی فرض ہے لیکن اگر کوئی بھی نہ حاصل کرے تو یہ مناسب نہیں ہے پانچوہ ہے وہ علوم حاصل کرنا جو منع ہے جیسے علم سحر یعنی جادو کا علم علم نجوم جس کو ہم آسٹرولوجی بھی کہتے ہیں یہ سارے حاصل کرنا اس طرح کے علوم حاصل کرنا پسندیدہ نہیں ہے حدیث کے روشنے میں حصول علم کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کی راہ پر چلتا ہے اللہ اس کے لئے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اس کے علاوہ فرمایا جس کو اللہ خیر سے نوازنا چاہتا ہے اسے اپنے دین کا علم اور فہم عطا کر دیتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے فرمایا ترمیزی کی روایت ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ علماء جو ہیں انبیاء کرام علیہ السلام جب دنیا سے جاتے ہیں وصال ہوتا ہے ان کا تو وہ اپنے پاس اپنی پراپرٹی نہیں چھوڑتے وہ صرف علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں اب وہ علم کے ورثے سے جو بھی حاصل کرتا ہے وہ علماء وہ انبیاء کا وارث بن جاتا ہے یعنی انبیاء کرام اپنے پاس صرف علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں اور وہ ورثہ جو بھی حاصل کرتا ہے یہی ان کی پراپرٹی ہوتی ہے جو پراپرٹی میں سے علم حاصل کرتا ہے علم بنتا ہے تو وہ انبیاء کرام کا وارث بن جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا دو بندے قابل رشک ہیں یعنی آپ ان کے پر فخر کر سکتے ہیں ایک تو وہ جس کو اللہ تعالی مال عطا کرے اور وہ فیسہ بلیلہ اس کو خرچ کرے نمبر دو وہ جس کو اللہ تعالی علم عطا کرے اور وہ دوسروں کو سکھائے بخاری اور مسلم کی روایت ہے علم کی اہمیت کا اندازہ ہمیں یہاں سے بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصبِ بدر میں جب کافر قیدی بنے اور ان کے پاس مال اسباب نہیں تا اپنا فدیہ دینے کے لیے یعنی فائن دینے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ مقرر کیا کہ وہ دس دس مسلمان بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیں تو ان کا یہ فدیہ ادا ہو جائے گا یہاں پر ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے ہومورک ہے لرن کوشن نمبر ٹو اور بھی حدیث ہیں اس لیسن کے اندر آپ لوگ اس کو دیکھ لی جائے گا اور جو لرننگ کرنی ہے آپ نے کوشش کریں کہ یہ ریفرنسز لازمی یاد کریں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ